موسیقی 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 شریقام تمہیں اسے مارنا ہوگا تم کر سکتے ہوئے اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اس کا مرنا سنوری ہے مار دو شریقام موسیقی سرین لوگا کہنا ہے کہ پریتی گاب یہاں پر تھی جب جشریقاند یہاں پر آئے اور انہوں نے اس پر گولی چلائی اس کے بعد وہ یہاں پر آ کر خود کو گولی مار دی اس وقت وطب جب یہ سب ہو رہا تھا اس وقت یہاں پر جو لوگتے وہ کہا ہے وہ لوگ کو ٹروم ہے موسیقی 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 سر ایک کیس کی سنوائی چل رہی تھی جج شریقاند جی کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لے رہی تھی انہوں نے دو گھنٹے کا ریسیشن لیا اور اچانک چیمبر میں آیا اور انہوں نے اپنے آپ کو اور کرتیکہ کو گولی مار دی لیکن وہ گھنٹ تو رکھتے ہی نہیں تھے ان کے پاس گھن کانس سے آئی یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا سر کی گھن آئی کانس لیکن گھن ان کے پاس تھی جرور سر تو گھنٹ کا انتظام پہلے سے کر رہا تھا لگتا ہے جج صاحب نے پوری پلاننگ کی تھی کرتیکہ کا ککون کرنے کی لگتا تو ایسے ہی ہے ویسے جج صاحب کی اس کیس میں کوئی پرسنل انوالمنٹ تھی نی نی سر ایسا تو کچھ میں نہیں تھا پتیکہ کے ساتھ کوئی بیاکتی کا دشمنی جج صاحب تو بہت ہی سلجے میں انسان تھے سر کیس کے ہر ایک پہلی پر بہت ہی باری کسی گار کرتے تھے سر مجھے پچھلے کئی دینوں سے لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ گلت ضرور ہے ان کے ساتھ میم کیا جج صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی وہ تو مجھے نہیں پتا ہوں لیکن لیکن وہ ان کو کچھ عجیب عجیب سے آوازیں سنائی دے رہی تھی وہ سب ہم ایک بار آجائیے شیکانت کھانا لگا رہی ہوں ان پڑوسیوں کی زبان پر لگا بھی نہیں جب دیکھو انہاپ شاناب بکتے رہتے ہیں ہری کیا ہوا شیکانت اتنا کیوں چڑ رہے ہو پہلے جا کے ان پڑوسیوں کا مو بند کرو میں ہی سننی مجھے ان کی بخواس ایسی باتیں کر رہے ہو شیکانت پڑوسی تھی بچارے پچھلے ایک مہینے سے لڈنن گئے ہوئے اور ان کی آواز یہاں تک کیسے آسکتی ہے کچھ بھی بات کر رہے ہو آپ شیکانت کھوشل بتا نہیں شیکانت کو کیا ہو گیا کچھ عجیب سا بھی ہوں کر رہے ہیں اور پتا ہے تمہیں اسے پڑوسیوں کی آواز سنائی دے رہے ہیں جبکہ وہ گھر بند ہے وہاں پہ کوئی نہیں ہے کسے بتا رہے ہو کسے بتا رہے ہو اور تم کے سمجھتی ہو تم سے جھوٹ بول رہا ہوں میں کورو بات آسے نہ آٹ از بند کرو باتاو تم لوگوں نے اس گھر میں کیا چھوپا رہا ہے بتا مجھے بتا میں سب چھانتا ہوں سب چھانتا ہوں تم مجھے پاگر بنانے کی کوشش کر رہی ہونا ہاں شیکان یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے ہم اپنی حالت دیکھو کیا بنا کے رکھی ہے تو یہاں پہ کوئی نہیں ہے کس کی آواز سنائی دے رہی ہے تمہیں سنائی دے رہی ہے پجھے ان کی آوازیں سنائی دے رہی ہے یہی ہے یہی ہے لیکن ٹھیکل میں کسی کی نہیں سنوں گا کسی کی نہیں سنوں گا کہیں انہیں کوئی دماغی بیماری تو نہیں تھی نہیں سر پندرہ اپریل تک دو ٹھیک تھے لیکن آپ ریڈ کینڈی ہسپیٹل گئے تھے نا اس کے بعد یہ سب کچھ ہونے لگا تھا ان کے ساتھ ریڈ کینڈی ہسپیٹل ٹھیک سر اس ہسپیٹل میں چل کے پتا کرتے ہیں کیسا کیا ہوا تھا وہاں پہ کہ یہ جلسہ بچانک ایسا برطاب کرنے لگے سر اس کیس میں آخر بچائی کیا ہے جس آدمی نے خون کیا اسی نے اپنے آپ کو مار لیا وہی تو پتا لگانا ہے نا فریڈی وہی تو پتا لگانا ہے کہ ایک جج نے اپنے سامنے والے آروپی کو گولی کیوں مار دی خون کیوں کیا اور تو اور اس کے بعد میں اپنے آپ پر بھی گولی چلائے کیوں ہوں سر ہسپیٹل آتھاریٹی متا ہے کہ جج شکاند یہاں پہ سائکارٹر ٹیٹمنٹ کے لئے نہیں بلکہ ڈینٹی سے ملنے کے لئے آئے تھے کون ہے ڈینٹی سے کون ہے سر ڈاکٹر رامن ہلو سر پتہئے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں پھلال تو آپ ڈاکٹر رامن کو بلائیے اور ان کے اسیسن کو بھی ڈاکٹر رامن پندرہ اپریل کو جج شکان آپ سے ملنے آئے تھے نا یہاں جی ہاں سر لیکن سر ان کی موت سے میرا کیا لینے دینا مجھ سے یہ سوال کیوں دیکھیں ہم بس یہ جاننا چاہتے ہیں جب وہ آپ سے ملے تھے تو وہ دیماغی طور سے بیمار لگ رہے تھے نو سر مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگا سر ان کو دیماغ کی کوئی بیماری نہیں ہے اور نو سال سے ڈاکٹر رامن کے پیشنٹ ہو نو سال سے مطلب آپ لوگ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہوں گے بہت کچھ نہیں سر سب کچھ کچھ اور کیا جانتے ہیں ذرا بتا سکتے ہیں سر ابھی بتانے کے لئے تو صرف اتنا ہی ہے کہ وہ بہت شورٹ ٹیمپر تھے بہت جلدی انہیں غصہ آجاتا تھا بٹ اگر انہیں کوئی دیماغی بیماری نہیں تھی تو پھر انہیں وہ آوازیں کیوں سنائی دے رہی تھی کیا ہوا کیا تھا ہونے پر سر آپ اس میں میڈیکل ایکسپلینیشن کیوں ڈھونڈ رہے ہیں ہم لوگ اتنے میڈیکل ایکسپلینیشن کیوں ڈھونڈ رہے ہیں دیا کوئی بھی عام انسان ایسے ہی اوچانک سے اٹھ کر کسی پر گولی چلاتا ہے کیا یہ نورمل ہو سکتا ہے نہیں کچھ نہ کچھ تو گڑ بٹ ضرور ہے کچھ تو ہوا ہے پر کیا پیرین تم بیکار کی چھنٹا کرتے ہو دننجے کی سیکیوری ٹیپ ہمارے ساتھ ہے ہم سرک سے پہنچ جائیں گے وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو دھمکیاں مل رہی ہیں دیکھو ویرین ہمارے کاموں میں دھمکیاں ملتی رہتی ہے اور ایسی دھمکیاں سے مجھے ڈھر نہیں لگتا ہے دیکھو ڈھر تو مجھے بھی نہیں لگ رہا کیونکہ مجھے دھننجے اور اس کی ٹیم پہ پورا بھروسہ سر ہم نے ہال کے پانچ سو میٹر تک لوگوں کے چانے پر روک لگا دی ہے اور ہر جگہ سی سی ٹی وی سے نگرانی کی جا رہی ہے یہ بہت آسان ہے دھننجے غائر مت بنو ہم جانتے ہیں اس کام کو تم پورا کروگے وہ بھی اپنے ہاتھوں سے تم سن رہے ہو نا دھننجے تم بزدل نہیں ہو نہیں ہو تم بزدل غائر مت بنو اس کام کو تم پورا کروگے سر کیا بتا رہے تھے تم بلاغ بی کے ارینجمنٹ کے بارے میں سر میں بلاغ بی کے بارے میں بات نہیں کر رہا تھا سر آپ ٹھیک ہے نا آپ کی طبیعت کچھ خراب لگ رہی ہے میری طبیعت ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں دھرنجے تمہیں اسے مار نہ ہوگا ختم پردو اسے مار تو دھرنجے مار تو گاڑی روکو یہ اس نے گاڑی کیوں روک دی؟ سر کیا ہوا؟ شاباش دھرنجے ہمنا مشن پورا کرو مار دو اسے جاب رہے دھرنجے تم غائب رہی ہو تم یہ کر سکتے ہو دھرنجے یہاں کیوں آ رہا ہے؟ مار دو دھرنجے اسے گاڑی مانگو سوچو بات میں دیکھتا ہوں اوکے کیا بات ہے دھرنجے گاڑی سو رکوا دی؟ دھرنجے دھرنجے اوہ مائی گاڑ سنجی جی آپ کو کیا ہو گیا؟ دھرنجے یہ کیا کر دیا تم نے؟ دھرنجے نیتا جی کے سیکیوریٹی کا انچارز وہی تھا؟ جی سر، دھرنجے جی وہیں انچارز تھے کمال ہے سر، جسے باڈی گاڑ رکھا ہے اسی نے مار دیا نیتا جی کو مارنے کی کوئی خاص وجہ؟ سر یہ تو دھرنجے جی ہی بتا پائیں گے اسے ہی بات بتاؤ گولی اندر ماری یا باہر سے؟ سر باہر سے ماری، کار کے دھرنجے 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 سر میں میں لگتا ہے سریعا ہم سر نیتا جی کے چلڈن فانڈیشن کی میٹنگ تھی وہاں جا رہے تھے ہماری گاڑی آگے تھی اور نیتا جی کی کار پیچھے اور میں دھرنجا جی سے نیتا جی کے سیکیوریٹے کی بارے بات کر رہا تھا پر یہ میری باتوں میں دھیان نہیں دے رہے تھے اور کچھ کچھ خوئے خوئے سے لگ رہے تھے ان کے چہرے میں ایک عجیب سی بہچے نہیں تھی میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا تو کچھ بہکی بہکی سی باتیں کرنے لگے سر جشری کان کے ساتھ کو تو ایسے ہی باتھا کہیں یہ دونوں پر ایک جیسے تو نہیں ہے اور کوئی ساتھ بھی تھا نیتا جی کے ورین جی سر ورین جی جی سر آپ نیتا جی کے ساتھ تھے نا ہاں سر میں ہی تھا نیتا جی نے آپ کو کچھ بتایا اس دھننجے کے بارے میں سر نیتا جی ہمیشہ دھننجے کی تاریف کیا کرتے تھے ان کی جان کو خطرہ تھا ابھی کچھ دن پہلے ہی دھننجے نے ان کی جان بچائی تھی بڑی عجیب بات ہے سر کچھ دن پہلے جس آدمی نے نیتا جی کی جان بچائی آج اس ہی نے ان کا کھون کر دیا گولی مارنے کے بعد دھننجے نے بھاگنے کی کوشش کی نہیں سر خود کو گولی مارنے کی کوشش کی تھی سب بڑی مشکل سے سیکیورڈی والوں نے انہیں روکا تھا سر کمال ہے سر جج شکانت نے کھون کرنے کے بعد اپنے آپ کو گولی مار دی اور اس نے بھی اپنے آپ کو گولی مارنے کی کوشش کی کام کرتے ہیں دھننجے کو بیورو لے چلتے ہیں وہی سے اس سے پوچھتاز کریں گے اور پھر یہ ایک بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے دیا کھون کرنے کے بعد کھونی اپنے آپ کو گولی مار دیتا ہے کیوں بوس دکٹر بینہ یہ کریمینل سائیکولوجی میں ریسرچ کر بھی ہے ہاں انہیں دونوں کی اس کے بارے میں بتا دیا ہے یس بوس میرا بیٹا کہاں ہے مجھے اس سے ملنا ہے سری نیتا جی کے سیکیورٹی ان چارج دھنن جی کی ماں او اسے یہاں کیوں لائے ہو دیکھئے آپ کے بیٹے نے نیتا جی کا خون کیا چی نہیں میرا بیٹا کسی کی ہتیا نہیں کر سکتا وہ تو خود بیمار ہے اس کی دیماغ یہ حالت ٹھیک نہیں ہے کیا بیمار یہ آپ کے بیٹے کو اچھلے کچھ دنوں سے اسے کچھ کچھ آوازیں سنائی دیتی ہے ننن جی کیا بات ہے بیٹا بڑے پریشان لگ رہے ہو آفیس میں کوئی پروبلم ہے کیا کوئی ٹینشن تو دنوں سے تم میرے ساتھ بھی ٹھیک سے بات نہیں کر رہے ہو کوئی تو ہے یوں سنو نا میں تمہارے پیوٹ سبزی بنا رہی ہوں پالک کی اس گھر میں کوئی تو ہے جو مجھ سے بات کر رہا ہے ارے میں ہی کو بڑ بڑا رہی ہوں دوسرا مون بات کرے گا گر میں کوئی تو ہے ہمارے علاوہ اس گھر میں جو مجھ سے بات کر رہا ہے ماں ماں کوئی تو ہے اس گھر میں ہمارے علاوہ ماں مجھے عدید سی آوازیں سنائی دے رہی ہیں کوئی مجھ سے بات کر رہا ہے ہم دونوں کے سیوہ کوئی نہیں ہے بیٹا گھر میں کوئی ہے جو مجھ سے باتے کر بند ہوئی آواز پھر سے آریے کوئی تو ہے ماں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی تو ہے ماں یہاں پر کوئی نہیں ہے بیٹا تم یہاں آجاؤ لیکن ایسا تو سکیزوفینیا میں ہوتا ہے سکیزوفینیا ہاں جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ سکیزوفینیا ایک مانسک بیماری ہوتی ہے ایسے میں پیشنٹ کو بہت ساری آوازیں سنائی دیتی ہیں لوگ نہ ہونے کے باوجود بھی دکھائی دیتے ہیں اور پیشنٹ اپنے آپ کو مارنے کی کوشش بھی کرتا ہے کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ ان دونوں پیشنٹ کی عمر کیا تھی شیکان جی کی عمر پچاس سال اور دھنانجہ بیانی سال کا لیکن اس عمر میں سکیزوفینیا نہیں ہوتا کیا میں ان سے مل سکتی ہوں مجھے پیشنٹ سے بات کرنی ہے ہاں بلکل پوری دھنانجہ تم نے سنجیت کو کیوں آ رہا مجھے کچھ آوازیں سنائی دے رہی تھی جو مجھے اکسا رہی تھی کہہ رہی تھی کہ میں بزدر ہوں کائر ہوں میں میں کسی کا خون مہی کر سکتا اور ساواز نے مجھے اتنا اکسایا کہ میں نے خون گل دیا اور یہ تمہارا گال یہ گال کیوں سوچا ہوئے میرے داد میں انفیکشن ہے جج شرکانت ان کے داد میں بھی انفیکشن تھا سا اب میرے بیٹے کے بھی داد کے علاج کے بعد ہی اس کی طبیعت خراب رہنے لگی کیا دادوں کا علاج کروا ہے اس کے بعد بھی طبیعت خراب ہوئی کس ڈینٹیس کے باپس علاج کروا رہا تھا وہ ڈاکٹر رامن ریڈ کینڈی ہسپیٹل ریڈ کینڈی ہسپیٹل گئے تھی نا اس کے بعد یہ سب کچھ ہونے لگا تھا ان کے ساتھ ہے نا بڑا عجیب کوئنسیڈنس دلنجے اور شرکانت دونوں کا بھی داد کا پروبیم دونوں کا ڈینٹیس بھی ایک اور ٹریٹمنٹ کے بعد دونوں کی طبیعت بھی بگڑ جاتی ہے یہ کیسا کوئنسیڈن نہیں ہے گر بڑ ہے بہت بڑی گر بڑ ہے اس دننجے اور جج شرکانت کے دانتوں کا ایک سر نکلوا پتا تو چلے سارا چکر ہے کیا جو؟ مجبر جو؟ 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 ię پتاو؟ جو؟ 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 ہاں یا دانتوں میں یہ یہ کیا ہے اگزاکٹل اوپر سے دونوں آدمیوں کی دانتوں میں دونوں آدمیوں کے دانتوں میں کچھ فورن باڈی جیسا کچھ کیا ہو سکتا ہاں تارکا یہ کام کرو اے سی پی صاحب کو فون کر دو انہیں بول دو کے کہ اس کی جڑ مل گئی ہے یہ دیکھو باس دونوں کے دانتوں میں اس طریقے کی چپ یہ تو بگ ہے ہاں یہ بگ بھی ہے سر یہ تو جاسوسی میں استعمال ہونے والا ٹرانسمنٹ جیسا کچھ ہے اس کے ذریعے ہی شری کانت اور دھننجے کو وہ آوازیں سنائے دیتی تھی تو یہ چپ ٹرگر کا کام کر رہی تھی اسی کے ذریعے وہ اکسانے والی آوازیں ان کے کانوں تک پہنچ رہی تھی اور وہ لوگ کسی کی جان تک لینے کو مجبور ہو گئے مجھے تو رفتہ یہ کام ڈاکٹر رامن کا ہی ہے انہوں نے داتوں کی ٹریٹمنٹ کی تھی پوچھتاج کرنی پڑے گی ڈاکٹر رامن سے اور ایک ایکسپرٹ کو بھی بلا ہو اس ٹرانسمنٹر کے بارے میں پوری جان کاری لیتے ہیں اس سے ڈاکٹر رامن دات میں ٹرانسمنٹر لگانے کا کام کب سے شروع کر دیا آپ نے ٹرانسمنٹر؟ ہاں کس ٹرانسمنٹر کی بات کر رہے آپ سر؟ اسی ٹرانسمنٹر کی بات کر رہے ہیں جو جش شریکانت اور سیکریٹی آفیسر دھنان جیک کی دات میں فٹ کیا گیا تھا دیکھیں میرا یقین کیجئے میں نے کوئی ٹرانسمنٹر نہیں لگایا ہے یہ کیا بکواس کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب داتوں میں ٹرانسمنٹر کیوں لگوائیں گے سر آپ ہمارے ہاسپٹل کو برباد کرنے پہ تولیں ڈاکٹر رامن ہمارے ہاسپٹل کے زمدہ ڈاکٹر ہے سر یہ اس طرح کا کام ہرگز نہیں کر سکتے اور اس طرح کا کام یہاں پہ ہوا تو ہے ہمیں شریکانت اور دھنان جے کے دات سے یہ ٹرانسمنٹر ملا ہے اور ہنی ٹرانسمنٹر کی وجہ سے وہ دونوں بھی سیزوکرینک بندے ہیں سر وہ دونوں میرے بہت پرانے پیشنٹ ہیں سریکانت نو سال اور دھنان جے دو سال سر بھلا میں اپنے پیشنٹ کے ساتھ ایسا کیوں کروں یہ تو آپ بتائیے لا کیوں لگایا ٹرانسمنٹر میرا یقین کیجئے میں نے کوئی ٹرانسمنٹر نہیں لگایا کیونکہ ڈاکٹر رامن کے پاس ٹرانسمنٹر بنانے اور اسے مولار انپلانٹس کی ٹریننگ ہی نہیں ہے یہ صرف ڈاکٹر ہیں تاتوں کے اچھے ڈاکٹر اور سر ہم یہاں پہ دات لگاتے ہیں بناتے نہیں دات تو بہر سے آرڈر بنے بھی آتا ہے کہاں سے آرڈر کرتے آپ یہ دات ڈینزا بائیو کیا ڈینزا بائیو کیا ڈینزا بائیو کیا پرڈی، آنکر ڈاکٹر رامن کے چیمبرز اچھی طرح سے چیک کرو ایک ایک کودا چان مارو اور کتنے لوگوں کے دات امپلانٹ کی ہیں جی لگ بگ 20 لوگوں بارد اچھا تم سبھی لوگوں کی نام اور پتا چاہیے ہمیں دیا سر ہو سکتا ان 20 لوگوں کی جان کو خطرہ ہو کچھ سامنجھ میں آرہے ہیں ہاں سر کچھ کچھ سامنجھ میں آرہے ہیں یہی کی یہ ٹرانس میٹر جتنا چھوٹا ہے اتنا ہی پاورفول ہے کتنی رینج ہے اس کی سر اس کی رینج یہی کوئی پندہ سے بیس میٹر ہے یعنی کر اس ٹرانس میٹر سے کسی کو کمیلیکیٹ کرنا ہے تو اسے پندہ سے بیس میٹر کے دارے میں رہنا ہوگا اس کی فیکنسی ہم لوگ ٹریک کر سکتے ہیں بلکل ٹریک کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ یہ ٹرانس میٹر کتنے ہرٹس پہ کام کرتا ہے تو پتہ لگا ہوں کتنے ہرٹس پہ کام کرتا ہے کیونکہ یہ فریکنسی ہمارے لئے بہت ضروری ہے جہاں پر یہ فریکنسی ایکٹیو ہوگی وہیں پر ہمارا کھوڑی ہوگا ٹھیک ہے سر آپ تھوپس اب بھگ دے دیجے میں جلدی پتہ لگا نہیں کیوشی کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ کہانی آکے روک جاتی ڈاکٹر رامن کے نام پر سارا کا سارا شکل ڈاکٹر رامن پہ ہی ہے لیکن سر وہ اپنے پورانے پیشن کا خون کیوں کرے گا ہاں سر ہاسپیٹل ایڈنیسٹریٹر بتا رہا تھا کہ ایسا ٹرانس میٹر بنانے کی کابلیت ڈاکٹر رامن نے نہیں ہے سر شک کے گہرے میں تو یہ کبیتا اور ورین بھی ہے ہو سکتا ہے بلکون ہو سکتا ہے تیکنی جو بھی ہے وہ پندر اور بیس میٹر کے دائرے میں ہی کام کر رہا ہے جو ان بیس لوگوں کے بارے میں کیا پتا چھلیا نہیں سر ان کا اپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے یہاں تک کہ شریکانت اور دھننجے یہ بھی ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے پھر بھی اب جی ان بیس لوگوں سے جا کے ملو ان سے پوچھو کیا ان کے ساتھ بھی ویسے ہو رہا تھا جیسے دھننجے اور شریکانت کے ساتھ ہو رہا تھا اور ایک بار اور چیمبر اور چیمبر پتا لگا وہاں پر کپنے سیلپونڈ ایکٹیو تھے اس خون کے دوران اور دہ اس داک بنانے والے کمپنی بھی جا کر پوچھتا آج کارو دیکھو کون سکتا ہے جو داک میں ٹرانسپیٹر سکت کر سکتا ہے بینہ آپ کا ہی نام ہے اور ہی میں آپ کو پیچانا نہیں ہم سی ایڈی سے سر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی کیا نہیں نہیں غلطی نہیں ہوئی اچھلی ایک کیس کے ساسلے میں ہم کچھ پوچھتاش کرنے آئے ہیں آپ کے دانتوں میں کچھ پروبلم تھی نا ہاں یہ علاج کھاں کر رہا تھا آپ نے ریڈ کے لیے ہسپڑیو علاج کے بعد سے کوئی کچھ تکلیف ہوئی ہے کچھ عجیب عجیب آوازیں سنائی دیتی ہوں یا جیسے کوئی آرڈر دے رہا ہے کچھ کرنے کے لیے نہیں اچھا تو کچھ نہیں ہوا لیکن ایک دو بار درد ہوا تھا وہ تو نومل ہے دات لگوائیں گے تو تھوڑا وہ درد ہو گئی ٹھیک ہے اگر ایسی کوئی تکلیف ہو تو پرونا میں بتائیے گا اور ہاں کسی انجان آدمی کے بیک آوے میں نہیں آنا ہے اور کسی کے بولانے پر کسی انجان جگہ نہیں جانا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر رامان بہت اچھے ہیں دات لگانے کے بعد سے مجھے جاراسی بھی تکلیف نہیں ہیں آپ کوئی آوازیں سوائے دے رہی ہیں کیا مکہ بے اس کا نہیں جن جن لوگوں پہ بھی ڈاکٹر رامان نے دات لگایا ان میں سے کچھ لوگوں کو عجیب سی آوازیں سنائی دے رہی ہیں میری ساتھ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے اچھا اگر ایسا کچھ بھی ہو آپ کے ساتھ تو آپ ہمیں پلیز انفارو کھنیے گا یا شو آپ لوگ یہاں پہ دات بناتے ہو یا مینیچر ٹرانس میٹر کیا مطلب سر مطلب یہ کہ یہاں پہ داتوں میں ٹرانس میٹر فٹ کیے جاتے ہیں خون کرنے کی سازش رچی جاتی ہے یہاں پہ نہیں سر آپ لوگ ہوئے گلہ فین میں ہو گئی ہم اس طرح کے illegal کام نہیں کرتے ہیں illegal کام ہوا یہاں پہ یہ دیکھئے ریڈ کینڈی ہاسپیٹل میں آپ لوگ نہیں دات بھیجیتے ہیں جی ہاں میڈم اس کے اندر ٹرانس میٹر فٹ کیے گئے تھے جج شری کان اور سیکیورٹی آفیسر دھنن جائے ان کے دات یہی پہ بناتے ہیں ٹیک منٹ سر میں چیک کرتا ہوں ہاں سر دات تو یہی بنے ہیں لیکن اگر وہ ہماری ایمپلوئی روپالی ہوتی جس نے یہ دات بنائے ہیں تو ستا ہی پتا چل جاتی کہاں ہے آپ کی وہ ایمپلوئی روپالی وہ تو کل رات گزر گئی کیسے گزر گئی اسے اسٹما اٹاک ہوا تھا لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اسے کبھی اسٹما تھا ہی نہیں جی ہاں سر اس کے گھر کا ایڈرز دینا سر دات کب لگو ہے آپ نے سر دو مینے ہو گئے کوئی پروبلم ہوئی آپ کو نہیں کوئی پروبلم نہیں سر جب سے دات لگایا سب ٹھیک ہے سر ایک کچھ آوازیں سنائی دے رہی ہو اوہ عجیب عجیب سی نہیں سر پر ہوا کیا سر دیکھئے ریڈ کینڈی ہسپیڈل میں جتنے لوگوں نے بھی ٹریپنٹ کھرایا انہیں کچھ پروبلم ہو رہی ہیں اور انہوں میں سے دو جنگی تو موت بھی ہو چکے سر سر میں مر رہا نہیں چاہتا سر میں نے آپ آپ غب رہا ہے ایمت ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو کبھی بھی ایسی پروبلم ہو کی کچھ عجیب عجیب سی آوازیں سنائی دے رہی ہوں یا پھر کوئی ایسا آدمی دکھ رہا ہو جو ہے نہیں مدب دوسرے بول رہے ہیں کی کس سے بات کر رہا ہو تو اگر ایسا کبھی ہو تو فورا ہمیں کانٹیٹ کرے گا اور کتنے لوگ بچے پنکچ سر چیک کرنے کلے اور پانچ لوگ بچے ہیں پانچوں کو بھی جلدی سے جلدی چیک کرنا ہوگا کیا بتا اس ہتیارے کا اگلا نشانہ انہیں میں سے گوئی ہو ہاں سر ہاں بھائی ہوتا چلا کہ نہیں کچھ سر سر میں آلوست پوچ گا بس تھو سی در واپسر سر ہاں پھڑی جج سرکانتور سنجید کا سمند ہے سر اچھا کیسا سمند ہے سر یہ کیس فائل لیکھئے 2009 میں ایک ڈاکٹر ریسرچ کر رہے تھے لیکن اس کی گرانٹ نیتا جی سنجید نے کینسل کر دی اور اس ڈاکٹر کا پریکٹس کرنے کا لائسنس کینس کیا نیتا جی سنجید نے اور اسے سزا سنوائی جج شرکانت نام ہے ڈاکٹر للیت سر یہ ڈاکٹر للیت ہے کون پتا لگانا پڑے گا یہ ڈاکٹر للیت ہے کون اور کس بات کو رسوچ کر رہا تھا تو آپ کی بیٹی نے ٹوتھ ایمپلانٹ کروایا تھا ہاں ابھی دو دن پہلے کرایا تھا ایمپلانٹ ریڈ کینڈی ہسپٹل سے سر جس دن سے ٹوتھ ایمپلانٹ کروایا ہے عجیب عجیب باتیں کرتی ہے اور بہت ڈریوی بھی ہے مام مام کیا ہوا کچھ آئیے کوئی آیا کیا گھر میں کوئی بھی تو نہیں 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 مام کوئی تو ہے گھر میں میں ہوں تم ہوں اور پاپا تو ہونگ کونگ میں ہے اور کوئی آئے گا تو بیل بجائے گا نا بیل بھی تو نہیں بجیئے پتہ نہیں مام کیا ہو رہا ہے جب سے سو کر اٹھی ہوں ایسے لگ رہا ہے کہ گھر میں کوئی ہے اور میرے بارے میں عجیب عجیب سی بات ہی کر رہا ہے مجھ سے کوئی سبج میں نہیں آ رہا ہے بہی تب یہ تو ٹھیک ہے کوئی سپنا دیکھا کیا نہیں مام کوئی سپنا نہیں دیکھا لگتا ہے میرے کان بچ رہا ہے مام کیسے کام کرو مجھے کب چاہے دے دو میرے روم میں میرا سر گھوم رہا ہے تو ابھی جیا کہاں ہے اسے میرے سیکیٹریس کے پاس بھیجائے پینڈرا لیکے آپ آپ اس سیکیٹریس کا ایڈریس دیجئے ہمارا ابھی اسے ملنا بہت ضروری ہے نمبر لینا جا جیا آج تمہیں وہ کام خاتم کرنا ہے تمہیں اسے کسی بھی حالت میں مارنا ہے زندہ مت چھوڑنا اسے مار دو اسے آج اس کا آمد ہونا ہی چاہیے کہا جائے گا میڈم جے کے مارکٹ اسے کہو تمہیں جے کے مارکٹ جانا ہے میں نے کہا میڈم کہا جائے گا جے کے مارکٹ جی بیٹھئے موسیقی جی بیٹھئے موسیقی 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 جیا تمہیں درپوکھو درپوکھو تمہیں کچھ نہیں کر ساتے تمہیں ایک نمبر کے درپوکھو چھوٹ میں ترپوک نہیں ہوں اور میں کسی کو نہیں مار سکتی میڈم آپ نے مجھ سے کچھ کہا ہاں نہیں نہیں میں نے کچھ نہیں کہا نہیں کچھ نہیں کہا میں نے میں کہاں بات کر رہی ہوں جیا تمہیں اسے مارنا ہوگا تم اسے زندہ نہیں چھوڑ سکتی تمہیں اسے مارنا ہوگا جیا مارنا ہوگا تمہیں نہیں میں کسی کا گھون نہیں کروں گی کسی کا بھی نہیں ارے بہیاں گاڑی کیا روک دی میڈم گاڑی آگے نہیں جائے گی کیوں نہیں جائے گی میں نے کہا ہے میڈم گاڑی آگے نہیں جائے گی اگر لے جانا ہی نہیں تھا تو بٹھایا کیوں میڈم آپ اترتی ہے یا ماں گاڑی سے اتر جاؤ ہاں سر سر ووچمن اور پروسی بتا رہے تھے کہ روبالیا تین میں نے پہلے ہی شیفٹ ہوئی تھی اور اکیلی رہے ہاں اس نے doable میڈے چیک کرتے ہیں چیدر سے یہ کیا ہے انہی سارے یہر ٹانس میٹرز یہ ڈاکٹر رمن کی پیشنٹس کی پوری ڈیٹیلز بھی ہے اس میں یہ دیکھو سر یہ جیا تو وہی ہے جس کے بارے میں ابھی جس سر نے ہمیں بتایا تھا سر یہ رپالی یہ کہیں کسی کی کٹ پتلی تو نہیں تھے وہ سکتا شاد کھونی کو پتا چل گیا ہوگا کہ ہم لوگ رپالی تک پہت جائیں گے اس لئے مار دیا ہوں سیکھا کیوں یہ نیتا جی سنجید ویرین اور جیا ان ٹیلوں کے چہر پی ہے ریڈ ساکر نیتا جی کی شہر پی ایک کروس مارا ہوگا نیتا جی تو مارے گئے اب بچے یہ گرین اور یہ جیا مطلب اگلا نمبر ان کا ہے ماب جی یہ جیا سائیکیٹریس سے ملنے کے لیے گئی تھی لیکن وہاں پہنچی ہی نہیں ہے اچھا ہمیں یہاں رپالی کے گھر میں ایک تصویر ملی ہے جس میں نیتا جی سنجید ویرین اور جیا ہے یہ بہا نیتا جی کے چہرے پہ تو کروس مارا ہوا ہے پر ان دونوں کے چہرے پہ لال پین سے سرکل بنا ہوا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جیا ویرین کو مارنے کے لیے گئی ہو ایک کام کرو تم ویرین کو ایلیٹ کرو پتہ کرو وہ کھا ہے تب تک میں جیا کی لوگیشن ٹریک کرتا ہوں اور ہم لوگ ملتے ہیں اوکے یا ملیا 해 سر خیال رنپا ٹریک کروں سے چاہتا ہے صاح lessons صاحصار موسیقا 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 ہمارے سارے پیو سٹیشنز اور ریڈیو رانس کو بتا دو اب دیکھتے ہیں کب تت بھاگتا ہے یہ ڈاکٹر لالت اس فریکونسی پہ کوئی حرکت نظر نہیں آ رہی جب بھی بولے گا پکڑا جائے گا پوری ممبئی اس فریکونسی کو ہر پانچ کلومیٹر میں ٹریک کر رہی ہے اگر جیا ویرین کو مارنے نکلی ہے تو وہ خونی 1.8 یا 2 پہ ضرور آئے گا جاؤ جیا اپنے کام کو انچام دو یہ کون ہو سکتا ہے جو سنجیت کے کھونے کے بارے میں مجھے بتانے کے لیے یہاں بلایا جیا اسے مارنا ہوگا تمہیں اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے زیادہ سوچو مات مار دو جیا اسے مار دو اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اس کی طرف تیکھو پہچانو اسے وہ تمہارے سامنے ہے گہم اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اسے کی آواز ہے پھر کنسے لوکیٹ کرو دیکھو اپنی بیک سے گن نکالو چیا تم قائر نہیں ہو شوٹ ہم شوٹ ہم لوکیشن کیا بتا رہا ہے سر جیڈی مارکیٹ مرول دکھا رہا ہے کم آن چیا مارو مارو اسے سر یہ کیا ہو رہا ہے یہ مجھے کیوں مارنا چاہتی تھی کسی نے مجھے فون کر کے بلائے کہ سنجید کی خونی کے بارے میں بتانے والی تھے دورائیے نہیں یہ سب ایک پلان تھا آپ ابھی سیف ہے آپ جا سکتے ہیں اوکے سر تینکیو تو خونی یہی کہیں ہوگا بیر میں مکس اپ ہو گیا ہے سینگنر یہی ہے دیکھتے ہیں ہلو ہلو ابھی جیت بول رہا ہوں کبھی ہم سبھی مل لیا کرو ارے ادھر اندر کیا دیکھ رہا ہے تیرے پیچھے ہوں دکٹر لیلیت آسپیٹل کے ایڈمیسٹریٹر پاون مجرم چاہے کتنے بھی نام بدل لے چاہے کتنے بھی بیس بدل لے ایک نہ ایک دن شکنجے میں پسی جاتا ہے کیوں چلو جد شری کانت اور نیتا جی سنجیت ان لوگوں کا خون کیوں کروایا تمہیں اسے پدلا لینا چاہتا تھا پدلا لوگوں نے میری زندگی برباد کر دی تھی کیسا پدلا میں ایک ہونہا ڈاکٹر ہوں میں اس کیزو فینیا نام کی بیماری پر اس کے ٹیٹمنٹ کے لیے ایکسپیرمنٹ کر رہا تھا وہ بھی ورث فلس لوگوں پر میری اسسسٹینٹ جیا نے ایچو ڈی ویرین کو کمپلین کر دی اور ایچو ڈی ویرین نے نیتا جی سنجیت سے میری اوفیشل کمپلین کر دی اور نیتا جی سنجیت نے تمہارا یہ ایکسپیرمنٹ رکوا دیا ہاں میرا پروجیکٹ تیش بھی رک گیا تو پر جیل کس لیے گئے تھے تم میری لاپروائی کی وجہ سے ایک آدمی کی موت ہو گئی تھی جس شریغان نے مجھے بینا کچھ سو سے سمجھے دس سال کی سکا دے دی میرا میرا ٹاکٹر ہونی کا رتبہ چھین گیا مجھ سے تو ان لوگوں کو مار کے اپنا کھویا وار رتبہ حاصل کر رہے تھے تم روان اور روپالی ان لوگوں کا کیا ایمولمنٹ تھا یہ سے بھاہر آنے کے بات میں نے اپنے دشمنوں کو ٹریک کرنا شور کر دیا میں ان کے اندر ایک ڈیوائی سپیٹ کرنا چاہتا تھا جس سے ان کو کچھ پتا نہ لگے ڈاکٹر روان اور روپالی میری اس میں مدد کر رہے تھے ان لوگوں نے کسی مدد کی جس شریغانت اور جیا کو داتوں میں پرابلم تھی وہ اپنے چیک اپ کے لئے ڈاکٹر روان کے کلینک پہ جاتے تھے یہ سا جی سنجید کے داتوں میں کوئی پرابلم نہیں تھی بلکہ ان کے باڈی گارڈ دھنینجے کو داتوں میں پرابلم تھی میں نے اسے فری ڈنٹل چیک اپ کا لالج دیا اور ڈاکٹر روان کے کلینک پہ پھیج دیا داکٹر روان نے انہیں نیا دات لگانے کے سلا دی اور میرے کہنے پہ روپالی نے ان کے داتوں میں دیوائز پیٹ کر دیا اور روپالی اسب کرنے کے لئے مان گئی؟ ہاں کیونکہ میں روپالی سے پیار کرتا تھا انہوں نے ملکے ڈنٹل کلینک کھولا تھا روپالی اس کام میں میری مدد کر رہی تھی تو پھر اس کا خون کیوں کیا تھا ہوں نے کیونکہ جد شریکانت اور نیتا جی کے مننے سے آپ اس سے پہنچ جاتے اور وہ میرا نام لے دیتی اسے میں نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چپکرا دیا پھر بدلہ لینے کے لئے کیا کچھ نہیں کیا تھا ہوں میں بس اپنے آپ کو جینیت ثابت کرنا چاہتا تھا میں چلتے پھرتے انسانوں کو تیار بنا سکتا تھا اگر یہی دماغ کسی اچھے کام میں لگاتے ہیں تو آج مجرم نہیں بنتے اور زندگی بھر جیل کی سلاکوں کے پیچھے سرتے نہیں دبانا نہ بھولیں